اب میں جس شخصیت کے حضور جا رہا ہوں وہ ایک ایسا شاعر ہے جس سے شبستان غزر میں داخلے کے لیے بلکل نئے دروازے دریافتی ہیں جس کی شاعری جلتی ہوئی ہوا سے پرے روشنی کے آسمان کی تشریح ہے میری مراد ہے پاکستان کی نوجوان نسل کا ایک نمائندہ نام ایک درکشندہ نام زیہ مذکور سے کہ وہ آئیں ان کے بہت سارے شعر مجھے زبان زیادہ ہیں اور میرے دوست اور میرے احباب جہاں جاتے ہیں وہاں زیہ مذکور کا ذکر ہوتا ہے انڈیا میں بہت ساری ایسی شعری محقلیں ہوتی ہیں جہاں ان کی شاعری کو سنایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو میں ایسے ہی ایک پیارے شاعر کم امر شاعر زیہ مذکور کو دعوت سخر دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں بہت بہت شکریہ حضر بھائی میں کچھ اشعار پیش خدمت کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں کچھ اشعار پیش خدمت کرتا ہوں عجیب حادثہ ہوا عجیب سانحہ ہوا عجیب حادثہ ہوا عجیب سانحہ ہوا میں زندگی کی شاک سے ہرا بھرا جدا ہوا بہت اچھا ہوا ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آگری ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آگری یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا شاہ سے چھپ کر قیدی نے شہزادی کو پیغام لکھا شاہ سے چھپ کر قیدی نے شہزادی کو پیغام لکھا جنگ سے بھاگنے والوں میں شہزادے کا بھی نام لکھا دور دراز سے آنے والے خط میری ہمسائی کے تھے ایک دن اس نے حمد کر کے اپنا اصلی نام لکھا دور دراز سے آنے والے خط میری ہمسائی کے تھے ایک دن اس نے حمد کر کے اپنا اصلی نام لکھا ایک محبت ختم ہوئی تو دوسری کی تیاری کی نئی کہانی کے آغاز میں پہلی کا انجام لکھا مقرر دیا بھائی 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 ایک محبت ختم ہوئی تو دوسری کی تیاری کی نئی کہانی کے آغاز میں پہلی کا انجام لکھا ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا گھر کی ایک دیوار پہ اللہ ایک دیوار پہ رام لکھا ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا گھر کی ایک دیوار پہ اللہ ایک دیوار پہ بوریت سے تنگ آ کر خودکشی کرنے سے قبل زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ لے بہت اچھا بوریت سے تنگ آ کر خودکشی کرنے سے قبل زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ لے وقت کا برطاؤ سب کے ساتھ ہک جیسا نہیں مٹتی قبروں وقت کا برطاؤ سب کے ساتھ ہک جیسا نہیں مٹتی قبروں پر لگے پتھر کے کتبے دیکھ لے اور کس نے کتنا فاصلہ رکھا گلے ملتے ہوئے میرے کپڑے دیکھ لے اور اپنے کپڑے دیکھ لے کس نے کتنا فاصلہ رکھا گلے ملتے ہوئے میرے کپڑے دیکھ لے اور اپنے کپڑے دیکھ لے جاتے 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 زندگی نے اس طرح نکھا مجھے جیسے کوئی موڑ مڑتے وقت پیچھے دیکھ لے اور کچھ اشار ہیں کہ کیا سوچا تھا کیا نکلا ہے لوکر سے اس پر کوئی یا پہنچا ہے اوپر سے کیا سوچا تھا کیا نکلا ہے لوکر سے اس پر کوئی یا پہنچا ہے اوپر سے میں بھی نوک نہیں کر پایا جلدی میں دروازہ بھی لوک نہیں تھا اندر سے دروازہ بھی لوک نہیں تھا اندر سے کبھی کبھی تو اتنا جھگڑا ہوتا ہے کبھی کبھی تو اتنا جھگڑا ہوتا ہے تکیہ نیچے گر جاتے ہیں بستر سے کبھی کبھی تو اتنا جھگڑا ہوتا ہے تکیہ نیچے گر جاتے ہیں بستر سے اور شیر دیکھئے گا کہ ایسا بھاری ایسا بے ہس ایسا چپ جیسے اس کی شرط لگی وہ پتھر سے ایسا بھاری ایسا بھاری ایسا بے ہس ایسا چپ جیسے اس کی شرط لگی ہو پتھر سے اور اقتتام پر کچھ شیر ہیں کہ کس طرح ایمان لاؤں خواب کی تعبیر پر کس طرح ایمان لاؤں خواب کی تعبیر پر چھپ کلی چڑتے ہوئے دیکھی ہے اس تصویر پر کس طرح ایمان لاؤں خواب کی تعبیر پر چھپ کلی چڑتے ہوئے دیکھی ہے اس تصویر پر اس نے ایسی کوٹھری میں قید رکھا تھا ہمیں روشنی آنکھوں پہ پڑتی تھی یا پھر زنجیر پر اس نے ایسی کوٹھری میں قید رکھا تھا ہمیں روشنی آنکھوں پہ پڑتی تھی یا پھر زنجیر پر ماں بیٹوں سے خفاں ہیں اور بیٹے ماں سے عشق غالی آ گیا ہے دودھ کی تعصیر پر ماں بیٹوں سے خفاں ہیں اور بیٹے ماں سے عشق غالب آ گیا ہے دودھ کی تاثیر پر اور شیر دیکھیا کہ میں انہی آبادیوں میں جی رہا ہوتا کہیں میں انہی آبادیوں میں جی رہا ہوتا کہیں تم اگر ہستے نہیں اس دن میری تقدیر پر میں انہی آبادیوں میں جی رہا ہوتا کہیں تم اگر ہستے نہیں اس دن میری تقدیر پر اس نے ایسی کوٹھری میں قید رکھا تھا ہمیں روشنی آنکھوں پہ پڑتی تھی یا پھر زنجیر پر بہت شکریہ زیادہ دوجہ شیر اس کے سنانے وہ آج کل عشق کے دفاتر میں تیرے بھائی کے نام چلتا ہے سر میں یاد کر رہے کہ کوشش کرتا ہوں اگر مجھے میں شروع کرتا ہوں مختلف داستان سناتا ہے میں نے جس سے بھی تیرا پوچھا ہے کیا بات ہے مختلف داستان سناتا ہے میں نے جس سے بھی تیرا پوچھا ہے ہم کو عادت ہے دھیمے لہجے کی ہم کو عادت ہے دھیمے لہجے کی اور بزرگوں کو انچا سنتا ہے اور ویسے بھی عشق کے دفاتر میں تیرے بھائی کا نام چلتا ہے بہت شکریہ سر بہت بہت نوازش بہت سب دوستوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ زیادہ آپ نے اپنے محسوس پرین اوقات سے کچھ وقت نکالا اور یہاں اپنے ہندوستانی دوستوں کو محضوظ کیا اپنی پیاری شاعری سے اپنی منفری شاعری سے آئیے دوستو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محسوس پرین